Do you have regret کہ آپ نے serious کام چھوڑ دیا تھا؟ نہیں میں زندگی میں کبھی بھی الحمدللہ مجھے اس طرح کا کوئی regret نہیں ہے میں اس وقت بھی بڑا enjoy کیا میں نے میرے لئے اس وقت بھی unexpected تھا دھوا اور میرے لئے بلبلے جو ہے وہ بھی unexpected ہے تو میں اس کو blessing سمجھتا ہوں اپنا کوئی craft نہیں سمجھتا تو مجھے لگتا ہے کہ جو مل جائے جو مل گیا اسے یاد رکھ جو نہیں ملا اسے بھول جائے اگر ہم اس کو unexpected کہتے ہیں تو بلبلے آیا کہاں سے اس کا کوئی تو بیس ہوگا بلبلے بیسیکلی لکھا ہوا تھا علی عمران نے اور میرا خیال ہے اس کو لکھے ہوئے چار سال ہو گئے تھے اچھا تو میں نے دو تین لوگوں سے کہا اس نے سنایا ہوا تھا تو میں نے بہت سارے لوگوں سے کہا تھا کر لو تو انہوں نے نہیں کیا وہ پھر شاید میرے مقدر میں ہی تھا produce کرنا ایکٹ تو مجھے وہ علی کہہ رہا تھا کہ آپ کر لیں لیکن وہ production اس وقت نہیں تھا تھا کہ اب خود کرنی ہیں نہیں نہیں production نہیں production تو میں بہت 2000 میں شروع ہو گیا تھا 99 میں بلکہ میں شروع ہو گیا تھا تھوڑا تھوڑا بیچ میں پھر آپ جیو آیا تو جیو وہ ان دن میں یاد ہوگا وہ دیتا تھا love stories کچھ ایسی چیزیں love stories کے ایک ایک سلوٹ تھا ہاں ہاں وہ میں produce کرتا تھا پھر 2002 میں 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 اور حسن زیان وعدہ مل کے میں نے direct بھی کیا produce بھی کیا حسن کے ساتھ 2002 اے آر وائی پہ آنے ہو گا تھا وہ as a director میرا پہلا serial تھا اور فسی باری کا پہلا serious کام تھا دونوں کا ہمارا start تھا تو اس کے بعد جو ہے وہ پھر یہ یہ تو 2009 کی بات ہے 2009 میں پھر یہ بلکہ چیزیں change ہوتی چلی گئے بلگولے آگیا علی امران کا پھر ایک شاکار آ رہا ہے پھر وہ چلتا چلا گیا پھر writer بھی change ہوئے but the basic idea event the same یہ idea جو تھا start تو یہ تین لوگوں کا تھا پھر وہ آہستہ ہم نے ماں کو ایڈ کیا ماں basicly تین سے مرات کون تھے آئیشہ والا character میرا اور محموسہ والا اچھا مومو نہیں تھے مومو تو پھر create ہوئی ہے بیچ میں مطلب وہ character create ہوا جیسے باپ کا character لڑکی کے باپ کا خاجہ کمل صاحب اللہ درجات بلان کرے ان کا تھا لیکن اس میں بھی یہ تھا کہ ہم ان کے ماں کو بھی ایسے کرنا تھا لیکن ہمیں ماں کا character بھی زیادہ سمجھ آ گیا پھر ہینا کی بھی خواہش تھی کہ یار مجھے ٹیم کا حصہ بنا لو تو ہمیں لگا کہ ماں ہے تو تو ساتھ رکھا جا سکتا ہے نا اور کیسے رکھنا ہے اوہ تھا ہمارے لیے challenge کہ ماں کو ساتھ کیسے رکھیں پھر وہ محموس صاحب سے شادی کر آ کے وہ ایک family سی ایکزاکٹلی اوکوڑ سی فیم تھا وہ situation لیکن بہرحال وہ ہو گیا اچھا اگر ویسے دیکھیں تو کوئی match نہیں تھا پس میں ایکٹرز کبھی آئیشہ اس طرح کی characters نہیں نہیں مجھے کوئی مل نہیں رہا تھا کوئی match نہیں تھا تو یہ بی اے ہوا کے سے کیونکہ اس کی وجہ یہ کہ آئیشہ تو ہوئی جائے تھی اس وقت ایکزاکٹلی انڈس ٹیلویجن انڈس کا آخری کا دور چل رہا تھا آخر تقریباً آخر آخر تو وہ میں نے اس سے پوچھا اس سے پہلے میرے ساتھ اس نے ایک independent play کیا تھا تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم جو ہے وہ کرو گی میرے ساتھ تو اس نے کہا ہاں اور میں نے کہا پرابلم تو نہیں ہوگا وہ کیوں کہ جوب تھی شاید اس کی تو اس نے کہا نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے تو اس طرح ہم نے start کیا اور main جو لوگ تھے ان کی ریٹوں کا چکر چل رہا تھا second لوگ sitcom کو پتہ نہیں کیا سمجھتے تھے ایک تو comedy کرتے ہوئے ڈرتے ہیں second یہ کہ ہمارے ہاں نچلی ذات کا ستسین تھا ہاں وہ ایسا کچھ ہو گیا ہے characters کے حوالے سے کہ یار نہیں میں آٹھ بجے اب تو خرار بڑھ گیا یہ بیماری اب اور بڑھ گئی اب slot کا آگیا اب slot کا آگیا میں نے ساتھ بجے کا نہیں کرنا میں نے یہ والا نہیں کرنا میں نے وہ والا نہیں کرنا ایکٹر تو ایکٹر ہے یار اس کا کام کہیں بھی ریکارڈ ہو اور وہ چل جائے اس وقت یہ لیکن یہ دو verification تھی کہ sit com مجھے بھی سب نے کہا بھائی میں تو پیسے بچانے کے لیے کیا مجھے کون سا کوئی وہ تھا تو مجھے تو یہ تھا چلو production کیونکہ rate بڑا کم تھا بھائی میں جب جس کو بتاتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں اچھا ڈیڑھ لاکھ روپے کا پہلا بھی سروع جاتا میں کہتا ہی اتنے کا تھا یار بلکل max آئی ہے ہاں اس میں بھی 6% ٹیکس کرتا تھا اور اس میں میری fees بھی تھی اس میں میرا profit بھی تھا تو وہ بس اس چکر میں پھر میں نے کیا